پی ٹی اے کی انتخاب نشان کے لیے عدالتی جنگ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موصل کر دیا کس قانون کے تحت پارٹی سرٹیفکیٹ مسترد کیا گیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کہاں ہے انتخاب نشان الارٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ 13 جنوری ہے ہائی کورٹ کے ریمارک الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری جواب تلق کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جاری نواز شیف کے اینے 130 لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول ہٹو کے لڑکانہ اور شہداد کورٹ سے نامزدگی فارم منظور چیف آگنائزر مریم نواز کے پی پی 165 سے کاغذات منظور کر لیے گئے سادک سنجرانی کے پی بی بتشاہی سے کاغذات منظور کاغذات مسترد یا منظور ہونے سے حتمی فہرست 30 دسمبر کو آویزہ کی جائے گی یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ الیکشن قائد محترم کی لیڈرشپ میں ہم میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کی برپور تعاون و مدد سے ہم یہ انتخابی میدان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے نواز شریف کا سنہرہ دور جلد واپس آئے گا صد مسلمی قنون شہباز شریف اور امیر کالیمانی بورڈ کے اجلاح سے خطاب میں کہا کہ میاں نواز شریف کے آنے سے پارٹی میں نیا جوش آیا نواز شریف کی قیادت میں انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے ملک میں امن و استحقام ہوگا تو ترقی ہوگی پارٹی کے لیے مارے کھانے والوں کا ٹکٹ پر حق ہے حمزہ شہباز کا پارٹی کارکنوں کو نظر انداز کرنے کا شکوا پارٹی اجلاح میں کہا کہ پرانا ورکر بہت پریشان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں نئے لوگوں کو سامنے لائے گیا پرانے وفاداروں کا کیا ہوگا چیئرمن صاحب نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کی داڑی میں خجلی ہونے لگی وہ تنکہ ڈھوڑنے لگ گئے انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی ایوین فیلڈ کی تو بات انہوں نے کی نہیں تھی پیبلز پارٹی کو انتخابات سے پہلے تقرر اور تبادلوں پر تحفظات نہ صرف تینشاہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ان کی بات پر کچھ لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی قانون کا سامنا کرنے کا کہو تو کچھ لوگوں کو بورا لگتا ہے ڈی سی اور آئی جی اسلامباد کا تبادہ کرنے سے نگران حکومت کی معذرت نگران عزیر آزم کی الیکشن کمیشن کو فیصلے پر نظرستانی کی درخواست کہتے ہیں کہ اسلامباد میں سیکیورٹی کے حالات چھیک نہیں مزارت داخلہ بھی دونوں آفسر تبدیل کرنے کے خلاف آج چیما کو مشیر کے عودے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن میں جمع بشرا بی بی اور ساکیب نصار کے بیٹھے نظم ساکیب کا آڈیو لیکس کے خلاف کے اس وزارت دفاع کا جمع کرایا جواب سامنے آ گیا وزارت دفاع کے جواب میں کہا گیا ہے کہ سمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے متعدد سستے ٹولز دستیاب ہیں بعض پلیٹ فارمز بھی موبزے کے بدلے یہ سرویسز دیتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کے ذریعے کسی بھی آواز کے کانٹنٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے وزیر اللہ پنجاب محسن نے تعلیم پنجاب حکومت کا بڑا پلان طلبہ کو سستی اور ریایتی ای بائک دینے کا منصوبہ فائنل نگران حکومت منصوبے پر ڈھائی عرب روپے خرچ کرے گی چیئرمن پی این ڈی نے کل اجلاس طلب کر لیا وزیر اللہ محسن نکری پی این ڈی اجلاس کے بعد منصوبی دیں گے پاکستان سٹاک ایکشینج میں ایک دن میں مندی کا نیا ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس ایک دن میں ڈھائی ہزار سے زائد پوائنٹ کمی کے بعد انسٹھ ہزار ایک سو ستر تک گر گیا سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈھوکے انڈیکس چیہ سٹھ ہزار چار سو ستاون کی بلند ترین سطح سے سات ہزار دوست چپن پوائنٹ کم ہو چکا غزہ میں اسے ہونی فوج کے وحشیانہ وار جاری خان یونس رفاہ جبالیہ سمیت سو سزائید مقامات پر فضائی حملے چوبیس کنٹوں میں دو سو پچاس سزائید فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کے عملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد بیس ہزار سات سو سے متجاوز ساڑھے چوون ہزار سزائید زخمی سات ہزار سزائید مل بے تلے دبے ہیں شہید بینظیر بھٹو کی برسی پر کل سندھ میں عام تاتیل وزیر اللہ تندھ مقبول باکر نے منظوری دے دی محترمہ بینظیر بھٹو اور آلٹرنڈی میں بم دھماکے میں شہید ہوئی ہوئی سینئر سفارتکار اور ساوک سیکٹری خارجہ ریاض خوکر اسلامباد میں انتقال کر گئے نماز جنازہ اور تطویر کچھ تیر بعد ایچ ایٹ قبرستان میں ہوگی وزیر اللہ بنجاب محسن اکوی کا لاہور میں مزار بی بی پاک دامن توفصیحی منصوبے کا دورہ پروجیکٹ کا ستانوے فیصد کا مکمل مزار کو اکتیس دسمبر سے پہلے زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا وزیر اللہ کا پروجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ جاری کاموں کا مشاہدہ کیا مزار کے مرکزی حصے میں خوبصورت لائٹس لگانے کی ہدایہ وزیر اللہ بنجاب کا سردن لوپ موٹر وے کا دورہ پروجیکٹ کا ساٹھ فیصد کا مکمل وزیر اللہ کو منصوبے کے متعلق بریفنگ ترقیاتی منصوبوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے وزیر اللہ محسن اکوی کا موٹر وے کا سردن لوپ اکتیس جنوری سے قبل کافک کے لیے کھولنے کا احلان میں ابھی پنجاب گیا لاہور کی سڑکیں دیکھیں لاہور کے معاملات دیکھیں جاتا رہتا ہوں روٹین کے اندر مجھے چیف منسٹر سے ملنے کا شوق ہو گیا میں نے فون کیا مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اپوائنمنٹ مل گیا چیف منسٹر پنجاب سے کراچی میں بھی محسن سپیڈ کے چرچے شہر اقایت کے سنتکار محسن سپیڈ کے موٹر سابق سے درکارٹی فرازور احمان نے محسن اکوی کو وزیر اللہ سن سے بہتر قرار دے دیا کہتے ہیں محسن اکوی نے آدھے گھنٹے میں ملاقات کا وقت دے دیا مقبول باکر کے پاس تو ملاقات کا وقت ہی نہیں کراچی میں ایک اور آتزدگی صدر کے علاقے میں موبائل مارکٹ میں آتزدگی فائر برگیٹ نے پانچ گھنٹے کی جد و جوہت کے بعد آگ پر قابو پا لیا آگ لگنے کے باعث درجنوں دکانوں میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل گیا ہمیشہ دیر کر دینے والے منیر نیازی کو مدہوں سے بچھڑے سترہ برس پیٹ گئے معروف فائر کا کلام آزدگی زمان زدیا عدوی خدمات پر صدارتی تمغاب رائے حسن کارکردگی سے نواز آگیا اور خوشبوں کی شائرہ پروین شاکر کو مدہوں سے بچھڑے انتیس پرس پیٹ گئے خوبصورت اشار میں جذبات کا اظہار خوشبو انکار خود کلامی پروین شاکر کی معروف کتابوں میں شامل موسیقا موسیقا موسیقا